موسیقی پاکستان تحریک انصاف میں کب شمولیت میں جنوری دوہزار اٹھارہ میں اچھا اسی سال جی اسی سال وجہ تحریک انصاف امران خان صاحب کی جو ہے آپ کے سامنے پاکستان کی آخری ایک امید ہے جو وہ امران خان صاحب ہیں ان کے وی این کو دیکھ کے ہم نے تحریک انصاف جوائن کی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی تبدیلی آسکتی ہے تو وہ امران خان صاحب کی شکل میں آسکتی ہے ان کی ایفورٹس اس محنت اور اس جذبے کو دیکھ کے ہم تحریک انصاف جنوبی پنجاب تو ہے وہ تو ظاہر امران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنا ہمارے جنوبی پنجاب کے حوالے سے الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صبح ضرور بنائیں گے اور انشاءاللہ امران خان صاحب آگے انشاءاللہ ضرور صبح بنائیں گے جنوبی پنجاب صبح اور جنوبی پنجاب صبح بہت ضروری ہے ہمارے لئے کیونکہ پاکستان کے اندر پنجاب واحد صبح ہے جس کی آبادی بیارہ کروڑ سے بھی زیادہ ہے باقی صبح کروڑ دو کروڑ کے لگ بھگ ہیں مگر اس میں جنوبی پنجاب صبح کی اس لئے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں اپنا سندھ ہے سندھ جو لینگویج بولنے والے ہیں ان کے لئے صبح سندھ ہے ایسے پنجاب میں پنجابی سہوان ہیں تو ان کے لئے صبح پنجاب ہے اپنا اندر پختون کے اندر خیبر پختون خان ہے تو ہمارا بھی مطالبہ ہے بیسی کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ صبح سرکستان ہونا چاہیے پاکستان کے اندر نام تیع ہو گیا سرکستان وہ تو ہمارا لیڈر جو فیصلہ کرے گا ہماری خواہش یہی ہے کہ صبح سرکستان جلوبی پنجاب خسرو بختیار صاحب یا عمران خان صاحب عمران خان صاحب اور خسرو بختیار صاحب بھی ہمارے لئے محترم ہیں کیونکہ انہوں نے جنوبی پنجاب کی آواز اٹھائی ہے تو یہ ہمارے وسیب کے لئے خوشین بات ہے تو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بھی آگے ترجیح ملنی چاہیے اب آپ جب عامر صاحب الیکٹ ہو گئے ہیں طریقہ انساس سے الیکٹ ہو گئے ہیں حکومت بھی ان کی بن رہی ہے نظر آرہی ہے بنتے ہوئی آپ کا کیا اب ویژن ہے اپنا کہ آپ اپنے علاقے میں کیا تدیلی جو دیکھنا چاہتے تھے وہ کیا ہوگی جو اب آپ لے کر آئیں گے میرا جو ہلکہ ہے بیسیکلی وہ پیچھے پندرہ سال سے اپوزیشن میں رہا ہے وہاں پندرہ سال سے ایک ہی آدمی نے جو انہیں ایک ہی آدمی ایم پی رہا ہے قاضی احمد صحیح صاحب وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ وہ ایک ہی ذات کی سیاست کرتا ہے احمد محمود نام کی سیاست اس وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت محرومی ہیں وہاں علاقے میں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں پانی صاف بیسیکلی جو زمین کا پانی ہے وہ صاف نہیں ہے نہری پانی انگریز دور سے جب زمینیں آباد ہوتی تھی اس وقت بہت کم زمینیں آباد تھی پانی کی تقسیم وہی انگریز دور سے کھڑی ہوئی ہے ہماری خواہش ہے سب سے پہلے ہم اپنے ہلکے کے اندر سکول ادارے بننے چاہیے ہسپیٹل نہیں ہے ہسپیٹل آنی چاہیے صاف پانی ہونا چاہیے زمین کا پانی صاف